دوستو پرانے زمانے کے جو آرٹسٹ ہیں کلاکار ہیں پڑیوسر ڈائریکٹر انہی کے بارے میں آج آپ کو جانگری دینے جا رہے ہیں ان میں سے ایک بہت ہی مقبول پڑیوسر ڈائریکٹر ایکٹر ہوئے ہیں اے آر کاردار صاحب عبد الراشید کاردار صاحب جیہاں دوستو انہی کے بارے میں آج اس ویڈیو میں آپ کو چرچا کریں گے انہی کے بارے میں آج آپ کو جانگری دیں گے تو ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دوستو سبسکرائب نہیں کیا تو کرپیٹ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آنے والی سبھی جو ویڈیو ہیں ہماری آنے والی دوستو تو ان کی آپ کو جانگری ملے گی جانگری تبھی ملے گی جب آپ ہمارے ایک سبسکرائب کا جو بٹن دیا ہو ہے بیل آئیکن کا بٹن دیا ہو اس کو دبا ہوگا تبھی یہ آگے کام پورا ہوگا دوستو چلیئے آگے بڑھتے ہیں ایئر کاردار صاحب جن کا جنم انیس سو چار میں ہوا تھا اور ان کا جو دہانت تھا سن نائنٹین ایٹی نائن میں ہو گیا تھا دوستو ایئر کاردار صاحب پاکستان سے بلون کرتے تھے لیکن ازادی کے بعد وہ بھارت آ گیا تھے انہوں نے انیس سو تیس میں ویسے اپنی فلمیں بنانی انہوں نے شروع کر دی تھی سب سے پہلے جو انہوں نے فلم بنائی تھی حسن کا ڈھکو ایک فلم بنائی تھی دوستو انیس سو تیس میں یہ ڈائریکٹ جو کی ہوئی ہیں انہی کی فلموں کے بارے میں دوستو چرچہ ہے ایک فلم تھی سرف روش وہ بھی سن انیس سو تیس میں تھی ایک اور فلم تھی سفدر جنگ کمالت ایک سال میں لگ بگ چار فلمیں انہوں نے ڈائریکٹ کی تھی فریبی شہزادہ بھی اسی ورش دوستو یہ فلم چار فلمیں انہوں نے ڈائریکٹ کی تھی فریبی ڈاکو ایک انیس سو اکتیس میں ایک فلم آئی تھی اس کے بعد کھونی کتار اس کے بارے میں اور بھی انیس سو اکتیس میں کھونی کتار ہیر رانچہ انیس سو باتیس میں ایک فلم آئی تھی پنجابی فلم تھی یہ بسیکلی اور ایر کارداس صاحب نے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا بہت ہی بہترین فلم تھی یہ جو تھی ہیر رانچہ تھی دوستو یہ فلم اور کمال کی فلم تھی چندرگپت ایک فلم تھی عورت کا پیار انیس سو تیس میں عورت کا پیار اور چندرگپت جو تھی انیس سو چونٹیس میں دوستو وہ فلم انہوں نے ڈائریکٹ کی تھی اس کے بعد 1934 میں ہی سلطانہ ایک فلم آئی تھی وہ بھی انہی کے دورہ ڈائریکٹ کی گئی تھی سورگ کی سیڈی 1935 میں وہ فلم انہوں نے یہ ڈائریکٹ کی تھی دوستو بہت ساری اور بھی ایسی فلمیں ہیں باگی سپاہی ہے ایک فلم 1936 میں ایئر کاردار صاحب نے وہی فلم آپ کو دوستو سورگ کی سیڈی باگی سپاہی اور مندر 1937 میں ملاب بھی 1937 میں ہی فلم بنی تھی 1936 میں بھاگوان تھی ٹھوکر 1949 میں تھی ہولی 1940 میں تھی پاگل پوجہ یہ دونوں فلمیں 1940 میں ہولی کے ساتھ یہ 1940 میں 1940 میں دوستو یہ فلم ہے انہوں نے ڈائریکٹ کی تھی دوستو 1941 میں صرف ایک فلم انہوں نے سوامی ایک فلم ڈائریکٹ جو کی تھی انہوں نے ہی ایئر کاردار صاحب نے کمال کے ڈائریکٹر تھے اور کمال کے ایکٹر تھے اور انہی کا زمانہ کافی لبا دور رہا ہے ایئر کاردار صاحب کا 1942 میں شاردہ فلم ایک آئی تھی کمال کی وہ بھی فلم تھی شاردہ کے بعد قانون ہے ایک سنجوگ ہے پہلے آپ فلم ایک آئی تھی سنیاسی فلم تھی شاہ جہاں فلم آئی تھی اور 1947 میں درد فلم آئی تھی دوستو اس کے افسانہ لکھ رہی ہوں دلے بے قرار کا امہ دیوی کی آواز میں یہ گیت آج بھی اتنا ہی مقبول ہے دل لگی فلم جو 1949 میں دوستو آئی تھی وہ بھی کمال کی فلم تھی بڑے خوبصورت اس کے بڑے اہی اچھے گانے تھے دولاری بھی 1949 میں آئی تھی سوہانی رات ڈھل چکی نہ جانے تم کب آو گے رفی صاحب کا یہ گایا ہوا گانا زبردست گیت ہے 1950 میں داستہ فلم آئی تھی 1951 میں ڈاکو فلم آئی تھی سوری جادو فلم آئی تھی دوستو کڑ بڑ ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو 1952 میں دیوانہ آئی تھی فلم وہ بھی انہی کے دورہ کاردار صاحب دورہ بنائی گئی تھی دل نادان 1953 میں آئی تھی 1954 میں ان کی کوئی فلم نہیں آئی 1955 میں دو فلمیں آئی تھی باپرے باپ اور یاسمین اس کے بعد 1958 میں دو فول تھی اور دل دیا درد لیا 1966 میں فلم آئی تھی میرے سرتاج 1975 میں یہ ایک فلم آئی تھی دل دیا درد لیا 1966 میں یہ فلم تھی دوستو آپ کو جیسے پہلے بتایا میرے سرتاج 1975 میں فلم آئی تھی اور 1975 تک انہوں نے فلموں کو ڈائریکٹ کیا تھا دوستو کافی عمر ہوگی تھی عمر دراز ہوگئے تھے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ فلمیں پرڈیوس بھی کی ہے 1931 میں بھٹکتا جوبن ایک فلم آئی تھی تو وہ انہوں نے پرڈیوس کی تھی دوستو کڑمائی ایک پنجابی فلم تھی کڑمائی بھی کمال کی فلم تھی پنجابی 1941 میں وہ فلم دوستو بنی تھی گیت ایک فلم تھی 1944 میں 1944 میں اور جو بات کرتے ہیں کہ باگبان جو فلم تھی اس کی یہ رائٹر بھی تھے اور پاگل فلم تھی اس کے بھی یہ رائٹر تھے ایک بطور ایکٹر بات کرتے ہیں ایک ان کی ڈاٹرز آف ٹوڈے اس میں یہ بطور ایکٹر تھے حسن کا ڈاکو اس میں بھی یہ انہوں نے اداکاری کی ہے ہی رنجہ فلم جو تھی وہ کمال کی فلم تھی اس میں انہوں نے بہت بہترین ہیر رنجہ فلم میں انہوں نے کام کیا تھا اسسسٹنٹ فلم ڈائریکٹر جو تھی انیس اٹھائی میں ڈاٹر آف ٹوڈے جو فلم آئی تھی وہ اس میں بطور اسسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی انہوں نے دوستو کام کیا تھا تو یہ ایک بہت ہی مشہور بہت ہی فیمس ائر کاردار صاحب رہے ہیں انہوں نے کمال کی فلمیں بولی وڈ کو دی ہے یادگار فلمیں دی ہیں موقع ملے تو ان کی فلم کو ضرور دیکھنا دوستو تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہے دوستو ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے دھنیا بات